اسلام علیکم ویلکم دو میر چینل میرا نام ہے غانیا اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں اسپیشل چینہ چارٹ ریسپی جس کو چھولے کی چارٹ بھی کہتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک پاؤ چھولے لیے ہیں اور اس کے اندر ایک ٹیبل سپون سوڈا ڈال کے پانی ڈال کے ٹو آرز کے لیے ڈپ کر کے رکھ دیا ہے جیسے جیسے میں اپنی ریسپی سٹارٹ کروں گی اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ایک ادت کوکر اس کے اندر چھولے میں نے واش کر کے ڈال دیئے ہیں اور یہاں پہ ساتھی میں یہ سالٹ ایٹ کر رہی ہوں اور اب اس کو ٹوینٹی منٹس کے لیے میں کوکر کا ڈھکنا لگا کے بوائل کرنے رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ بیس ملٹ ہو گئے ہیں بیس ملٹ میں زبردست سے یہ چھولے ہمارے بوائل ہو گئے ہیں کپلیٹ ڈن ہو گئے ہیں تو چلیے ہم اپنی باقی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے دو عدد چھوٹے میڈیم سائز پوٹیٹو لے لیا اور ان کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے یہاں پہ لے لیا ہے ایک ادت باول کے اندر میں ان کو زردے کا رنگ ڈالوں گی زردے کا رنگ ڈال کے اس طرح سے مکس کر دیا ہے یہاں پر میں پوٹیٹو بوائل کروں گی بہت اچھا سا ان کا زردے کا رنگ کا کلر آ جائے گا بزار میں جس طرح سے آپ چارٹ کھاتے ہیں اس طرح کا پوٹیٹو بوائل ہو کے کلر آئے گا ٹھیک ہے ان کو میں بوائل ہونے کے لیے آپ رکھتے تھی ہوں بوائل ہونے کے بعد آپ کو باقی پروسیجر بتاتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی زبردستے زردے کے رنگ کے پوٹیٹو بوائل ہو گئے ہمارے میں نے ایک پتیلی لے لیے ہاف کپ پانی اٹھ کیا ہے اور دو ٹیبلے سپون بیسن کے اٹھ کروں گی بیسن اٹھ کرنے کے بعد اچھے سے ان کو ہم مکس کریں گے اور بہت ہی لائٹ سلو فلیم پہ میں نے سٹوف آن کیا ہوا ہے اچھے سے میں ان کو ہینڈ وکس کر رہی ہوں تاکہ کوئی لمس نہ رہے ساتھی ہاں پر میں اب ز پینچ اس میں زردے کا رنگ جائے گا اور اچھے سے اس کو ہم مزید مکس کریں گے ہنڈ وکس میں اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ اس میں کوئی لمس نہ رہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کی ریسپی بنے گی جانا چاہت کی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اٹھ کیا ہے چاٹ مسالہ اٹھ کرنے کے بعد یہاں پہ میں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اٹھ کروں گی یعنی کہ فلیک سیڈز ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ میں نے ڈالی اب یہاں پر پسی ہوئی لال مرچ یعنی کہ رڈ چلی پورٹر جائے گا وہ بھی ہاف ٹی سپون میں اٹھ کر رہے ہوں ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون لال پسی مرچ اٹھ کرنے کے بعد یہاں پر سولٹو ٹیسٹ اٹھ کریں آپ لیکن میں یہاں پر ہاف ٹی سپون ہی یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے اٹھ کر سکتے ہیں سلائٹلی ہی جائے گا اس کے بعد اچھے سے اور اس کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں نے املی کا پلپ نکال کے رکھا ہے پہلے سے بھگو دی دی اور اب یہاں میں چھنی کی مدد سے اس کو سپینڈ کر رہی ہوں تاکہ کوئی اس کی سیڈز وغیرہ یا کوئی ٹکڑے ہارڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں سیڈز کے مونہ آئے چھنی سے ہمیشہ اس کا پلپ چھان کے ڈالا کریں یہ کوئنٹیٹی آپ کی مرضی کے مطابق ہے آپ کتنا گھٹا رکھنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پر ون فوٹ کپ لیا ہے املی کا پلپ اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور یاد رہے میں نے بہت ہی لائٹ فلیم آن کیا ہوا ہے بہت ہی زیادہ سلو فلیم آن کیا ہوا ہے ساتھی یہاں پہ میں نے بھون کے گھوٹ کے زیرہ رکھا ہوا تھا وہ ڈالا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے مکسنگ لازمی ہے اچھے سے یہاں مکس کرنے کے بعد اب یہ جو ہم نے چھولے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے آپ نے یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اس طرح سے یہ ایڈ کر دیئے ہیں تھوڑا سا اس کو میں مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد ان کا میں کر دوں گی فلیم آف کیونکہ ان کو پکانے کی نیٹ نہیں ہے جو پکانے کا مکسچر نیٹ تھا وہ ہم نے کر دیا ہے اور یہاں پر اس کی اچھے سے ہم ہم مکسنگ کر کے فلیم آف کر دیں گے اب ان کو باقی پروسیجر آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک ادت سرونگ باول اور جو ہم نے چھولوں کا مکسچر منا کے رکھا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس طرح سے جتنے بھی آپ کو سرف کرنے ہیں آپ اتنے اپنے سرونگ باول میں ٹرانسفر کر لیجئے ساتھی یہ میں نے جو پوٹیٹو کی چنگ زردے کے رنگ میں بوائل کر کے رکھے تھے یہ اوپر سے ڈال دیئے ہیں زردے کے رنگ کے یہ پوٹیٹو بلکل بزار والا چنہ چاٹ کا لکھ دیتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح سے اوپر میں نے یہ ڈال دیئے ہیں ساتھی یہاں پر میں نے ٹومیٹو ایک چھوٹا سائز کا لیا ہے اور اس کے چنگز کاٹ کے اوپر سے ڈال دیئے ہیں ساتھی یہ انین میں نے ہاف لیا ہے اس کو چوپ کر دیا ہے اور اوپر سے یہ بھی سپرنگل کر دی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ساتھی چھوٹی گرین چلی کٹ کر کے رکھی تھی چوپ کر کے وہ ڈال دی ہے ہرہ دھنیا چوپ کر کے وہ ڈالا ہے اس طرح سے ابھی سے ہی یہ اتنی کلر فل سی لگ رہی ہے چنہ چاٹ اور یہاں پر یہ میں نے دو ٹیبل سپون دہی کے ایٹ کی ہیں دہی پھیٹ کے ڈالیے گا تو وہ کریمی سا اس کا ٹکسٹر آتا ہے دو ٹیبل سپون دہی آپ اس طرح سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں پر کر کے ایٹ کر دیں گے اور ساتھی یہ میں اوپر سے پاپڑی ایٹ کر رہی ہوں اس طرح سے یہ پاپڑی ایٹ کر دی اور اب اس کے اندر میں ہافتی اسپون چاٹ مسالہ ایٹ کروں گی بلکل ہافتی اسپون باقی تو جب کھاتے وقت اپنے آگے خود سب ٹال سکتے ہیں ساتھی یہ تھوڑا سہارہ دنیا میں اور ایٹ کر دوں گی اس طرح سے ابھی صحیح دیکھنے میں دیکھیں زبردستی کلر فل ہماری چلا چاٹ ریسپی گریڈی ہو گئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا ریسپی کیسی لگی رمضان میں عام دنوں میں یہ ہر دن میں ہی ایورگرین ریسپی ہے زبردستی چنا چاٹ ریسپی ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ